موسیقی اٹھ کر کے کھڑے ہونے میں بھرت جی اکشم ہے یہ دیکھ کر کے شترگنہ نے انہیں سہارہ دیکھ کر کے کھڑا کیا اس طبعہ کے سامنے بھرت ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے کہا آپ نے دھرمہ کے انسار اتھا یوگے ساری بات بتلائی ایک مت سے آپ لوگوں نے یہ نرنے کیا ہے کہ مجھے راجہ بن جانا چاہیے بھرت کے دردیب کی پراکاتہ یہ ہے کہ سبھی کے آدمی کے پالک بھرت کو آج آپ کی اس آدمی کا پالن نہ کرنے کا ساس جھٹانا پڑ رہا ہے آپ سب مجھ سے بڑے ہیں میں آپ سب میں چھوٹا ہوں اپنے گردیب کی بات کو اپنے ماتا کی بات کو اور یہ اپنے سے بڑے ہیں ان سب کی باتوں کو آدھر پروک گھرن کر لینا چاہیے اور اسی آدمی کا پالن کرنا چاہیے یا میں جانتا ہوں لیکن آج اس کے وپریت مجھے اتر دینا پڑ رہا ہے اس کے آپ لوگ مجھے ایک شما کریں گے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں اس سے میرا انتقرن جل رہا ہے دکھی وقتی کے ادھگاروں کو دھیان میں لے کر کے شما کرتے ہوئے آپ میری بات کا بیچار کیجئے پتا جی بن میں گئے بھابی اور رکھمن کے ساتھ بھائیہ بن میں گئے پتا جی سرگ میں گئے اور اب آپ کہیں کہ پتر کو سیماسن پر بیٹھانا چاہتے ہیں اس میں آپ کس کا کلیان کرنا چاہتے ہیں میرے جیون کی سرودہ ایک ہی کامنا رہی کہ میں رام بھدر کے چرنوں کی نرنتر سیوا کرتا رہا ہوں میری ماتا کے کپٹی آجرن نے مجھے اس سیوا سے بنچت کر دیا اور میں ہی بھائیہ کے بنگمن کا کارن بنا اس شعب سے میرا انتکرن جب جل رہا ہے آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سیماسن پر جا کر کے بیٹھوں اس پویتر سیماسن پر برادمان ہونے کا ادھکار اور کیول کیول اور کیول بھائیہ کا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے ایک بات ساپ ساپ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ آج نہیں کل نہیں اس جنمہ میں کبھی بھی میں اس سیماسن پر برادمان ہونے والا نہیں اس کے اوپر میرا کوئی ادھکار نہیں پھر آپ کو لگے گا کسیماسن پر بیٹھے گا کون کل پتک کا حال میں عیدہ سے پرستان کرنے والا ہوں جس مارگ سے بھائیہ آون میں چلے گئے ان کو ڈھونڈتا ہوا میں اسی مارگ سے آگے جاؤں گا جہاں پر میرے سوامی مجھے درشن دیں گے وہی پر ان کے چرنوں میں گر کر کے ہمارے سارے اپرادھوں کے لئے اکشماعی اچنا کرتا ہوا میں کیول ایک پراتھنا کروں گا کہ تمہیں لوٹ لوٹ آنا پڑے گا بھائیہ میں بھائیہ کو لیوال آؤں گا رامپوروہینو بھراتا بھوشیتی مہی پتی بھائیہ کو سماتن پر بیٹھانا یہ پتا جی کی انتی مچھا تھی پتر وہ ہوتا ہے جو پتا کی انتی مچھا کو پورنا کرتا ہے اس لیے میں پتا شی کی انتی مچھا کو پورنا کر کے رہوں گا میں بھائیہ کا راج جبشے کروں گا اس بات کا ابھی مجھے پتا ہے کہ بھردان دو مانگے گئے ہیں جس کے انتی مچھا بھائیہ کو ون میں رہنا چاہیے اس کے ستھان پر میں ون میں رہوں گا سباسدوں سے مجھے ایک بات کہنی ہے میری اتنت کتل ماتا نے جو شڑی انتر کیا اسے نہ میں سپر ہونے دینے والا ہوں اور میں آپ کا سوہیوگ چاہتا ہوں آپ بھی میری ماں کے شڑی انتر کو سپل مت کیجئے شڑی انتر شڑی انتر ہے ہمارے کل کی اتند مہتی کرتی میں لگا ہوا یہ اتند بیشن کلنگ گئے اس کلنگ کو دھونے کا یہی ایک ماتر مار گئے کلپلاتک کال میرا ون میں جانا آتا ہے مجھے جیسے پاپی کو سیماسطن پر بیٹھا کر کے آپ اس سیماسطن کو کلنگ کیوں کرنا چاہتے ہیں میں ورنن نہیں کر سکتا میری ماں کا کلیجہ کتنا کٹھور ہوگا جس نے اپنے جیون میں کبھی بھوگوں کو بہت دیا نہیں ایسے میرے پویتر بھائیہ کو بھن میں بھیج کر کے وہ پرسند ہے جنہوں نے جیون بھر کوئی غلط کام کیا نہیں ایسے میرے پتاشری کے ندھن کا اسے کوئی دکھ ہوتا دیکھتا نہیں ہے ایسی ماتا کی ککشی سے جنمے ہوئے بھرت سے آپ یہ اپکشا رکھتے ہیں کہ میں سیماسطن پر بیٹھ کر کے اچھی طرح راج کروں گا اور لوگوں کو سکھی کروں گا لوہا کٹھور ہوتا ہے لیکن لوہے سے بنے ہوئے شتر اور تیکھیں ہوتے ہیں ہٹل کہہ کہہ میں بیٹا میرا اس سیماسطن کے اوپر کوئی عدیگار نہیں پناہ ایک بار کہہ دیتا ہوں کل پراتک کال میرا ون میں جانا آتا ہے منتری بندل کو میرے ساتھ چلنا ہے اور جس کسی کو آنا ہے وہ آ سکتا ہے سیماسطن پر میرا بیٹھنا اسمبہ ہے بھئیہ کو لوٹا لاکر کے سیماسطن پر انہی کا تھاپت ہونا یہی یوگ یہ ہے اور وہ میں کر کے رہنے والا ہوں آپ کا مجھے سہیوگ چاہیے اتنا بھرنجی کے دوارہ کہا گیا اور سارا ایوڈیا کا باتاورن بدل گیا اب تک ایوڈیا کے لوگوں کے من میں ایک دھارنا تھی کہ یہ ماں بیٹے کا شریعند رہے نہ نیحال میں بیٹھا بیٹھا ایوڈیا میں بیٹھی ہوئی اپنی ماں کے دوارہ ان سارے کھیلوں کو کروا رہا ہے کیونکہ اس کے من میں سیماسطن پر بیٹھنے کی افیلاشہ ہے ایوڈیا کا باتاورن بدل گیا ایوڈیا کے لوگوں میں اب ایک للک جاگرد ہو گئی کل شی بھرت شی رام سے ملنے کے لئے پدھارنے والے ہیں تو مجھے بھی جانا ہے ایوڈیا کے گھروں میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی تھی لیکن آج دن پر ایوڈیا کے گھر گھر میں لڑائی ہی لڑائی ہو رہی ہے کیونکہ اردہ کہہ رہے ہیں ہمیں جانا ہے یوک کہہ رہے ہیں ہمیں جانا ہے مہلائیں کہہ رہی ہیں ہمیں جانا ہے چھوڑے کہتے ہیں ہمیں جانا ہے سب کو شی رام کے درشن کرنے سب کو وہ دن یاد ہے جب رت میں ویڈ کر کے شی بھگوان بن کے لئے پرستان کیے تھے اور اتنا بڑا سموہ ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا دن بھر لوگ بھوکے تھے لوگوں کی بات چھوڑو اس پورے دن میں نہ گووو نے نہ عشوو نے جل کو بھی مک لگایا تھا جس ماتا نے اس دن اپنے پہلے پتر کو جنمہ دیا اس ماتا نے بھی اپنے پتر جنمہ کا آنندہ نہیں منایا تھا پورے پریوار سہیت اس ماں کو یہ ہی لگتا تھا پتر کو علے کر کے کیا کریں گے جب ہمارے سری رام من میں جا رہے ہیں رت کے پیچھے لوگ دوڑ پڑے تھے دکھ کے آگات کا ودن ایوڈیا باسی بھولے نہیں تھے لوکا بھی رامم رننگ دھیرم یہ بھگوان کا دھیان ہم لوگ جانتے ہیں لوکا بھی رامت تو کیا ہوتا ہے لوکا پریتا کیا ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا ادھارن بھگوان شیرام ہے لوگوں کے من میں کیول ایک للک پناہ جا کر کے شیرام سے ملے ایک بار شیرام کے مخارند کا درشن کریں رام درشن کے لئے سب کا انتقرن پیاسا ہے اور اسی لئے گھر گھر میں لڑائی ہے بڑے بڑوں کا کہنا ہے ہم جائیں گے چھوٹے کہتے ہیں ہم جائیں گے بڑے کہتے ہیں ارے آپ تو پناہ درشن کر لیں گے کبھی پتہ نہیں ہم لوگ چودہ ورشوں تک جائیں گے کی نہیں جائیں گے ہمیں جانے دو اچھا سب تو جا نہیں سکتے گھر کی رکھوالی کون کرے گا یہ ساری بارتہ ہیں جب بھرد جی کے کانوں تک گئی تو بھرد جی نے کہا ڈنورہ پٹوا دیجئے جسے چلنا ہے وہ کوئی بھی چل سکتا ہے اپنے گھر کی رکھوالی کی چنتہ مت کیجئے ایوگدہ کی سینہ آپ کے گھروں کی رکشہ کرے گی آپ چل سکتے ہیں ایوگدہ کے گھروں کی اور ایوگدہ جی کی رکشہ بھی تو کرنی ہے بھرد جی کہتے ہیں سمپتی سب رہوپتی کے آئی یہ سمپتی میری ہوتی تو اس کی رکشہ میں کروں چاہے نہ کروں وہ میرا کرتوے نہیں بنتا تھا لیکن یہ سمپتی بھکمان شیرام کی ہے ان کی انپسیتی میں بھی اس کی رکشہ کرنا میرا کرتب ہے آپ چل سکتے ہیں راج محل سے سماچار آئے ہیں تینوں ماتائیں ساتھ چلنا چاہتی ہے بھرد جی نے کہا کہکے کو آنے کی آوشکتہ نہیں ہے بسٹ مرشی نے سمجھایا بھرد ماں کو بھی چلنے دو گردیو کے آگے بھی کچھ نہیں بولے چلنے کی تیاریاں ہوئی چلنے کی تھوڑی سی تیاریاں ہوئی اور چل پڑے ایسا نہیں ہوا بھارمی کرامان کا یہ سرگتینت مہتو پورن ہے وہی ترتی سے مہتو پورن ہے کہ اسی سے ہمارے دھیان میں آتا ہے بھگوان شیرام کا ونگمن اور شی بھرد جی کے ونگمن میں کیا انتر ہے کہکے ماتا نے وردان مانگا اس کو پورن کرنے کے لئے دوسرے ہی دن بھگوان چل پڑے ایسا میں بیٹھ کر کے یہ بات ٹھیک تھی بھرد جی کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا تھا اس کا کارن یہ تھا بھگوان جب ایوڈیا جی سے چلے تو کیول ایک ان کا رتھ تھا شنگویر پور کی گنگا پار کرنے کے پسچات تو وہ پیدل ہی چلے اس لئے ادھک اوشکتہوں کی اس لئے ادھک ویوستہوں کی اوشکتہ نہیں تھی لیکن جب بھرد جی چلنا ہے تو ساتھ میں منتری منڈل چلنا ہے ساتھ میں کچھ سینہ چلنی ہے ساتھ میں گروہ بھی مہرشی بسیت چلنے ہیں راج محل سے کنوں ماتائیں چلنی ہیں پرجا سے انیک ناغرک چلنے ہیں یہ ہزاروں لوگ چلنے ہیں ان کے ساتھ رتھ چلنے ہیں ہاتھی چلنے ہیں گھوڑے چلنے ہیں بنکا سکرامارگ ساتھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے چوڑا بنانے کے لیے ہاتھ بھومی پردیش ادنیا سوٹر کرما بشاردہ سکرما برطاش چورا خنکا ینترکا ساتھ بھارت کی اُس سمیہ کی پرگتی کو بجارہ سمجھ لو بھارت جی کے آگے جو اڈوانس پارٹی چلی ہے ان میں کون کون ہے راستوں کو چوڑے کرنے کے لیے بہت سارے مجدور تو ہی مارگ میں آنے والے بڑے بڑے پتھروں کو ٹوڑنے کے لیے کیونکہ راستے چوڑے کرنے ہیں تو ان پتھروں کو ٹوڑنا پڑے گا مارگ میں آنے والے ورکشوں کو وہاں سے اٹھا کر کے دوسری جگہ لے جانا پڑے گا ینتروں کو لیے ہوئے لوگ چلے آپ کی بھاشا میں بولنا ہو تو بلڈوزرز چلے جیسی بھی کے مشینز چلے کرمان تکا ستھپتیا ستھپتی کارت ہوتا ہے انجینئر انجینئرز چلے پوروشا ینتر کو ویدا جب ینتر ساتھ میں چلے ہیں تو ان ینتروں کے بھی بھگڑنے کی سمبھاونا ہے ان ینتروں کو جدی وہ بھگڑ گئے تو ٹھیک کرنے والے میکانکس ساتھ میں چلے تَثَا وَرْدَكَيَسْ چَئِبَ مَارْگِنُو مُرُکْشَتَقْ شَكَاحَ سُوپَكَارَا سُفْحَاکَارَا وَعُشَچَرْمَكْرْتَسْ تَثَا مَارْگَمِنْ عَالَے ہیں ان کو پار کرنے کے لیے تَاثْكَالِكْ پُل بنانے والے چلے دُرْبِنْ لے کر کے چلے لو سَمَرْتَا يَجَدْرَشْتَا نَحَا دُور دُور کے پردیش کو دیکھنے آنا چاہیے مَارْگِ چوڑے ہونے چاہیے گڑھے پاٹے جانے چاہیے پتھر توڑ کر کے دُور کیے جانے چاہیے نالوں پر سیت بننے چاہیے ان ساری عرصتہوں کو آگے بھیجا گیا پُرَتَسْتَسْتِرَ یہ آگے چلے برنجی پیچھے سے آئیں گے کیونکہ ان کے ساتھ سینہ ہے اور لوگوں کی سنخیہ بہت بڑی ہے مَارْشْ وَسِتْتَ مُنِی کو پرنام کر کے شیبھرت اور جو چلنے کو تیار ہوئے تو پُنہ ایک بار مَارْشْ وَسِتْتَ مُنِی نے کہا بھرہ یہ سب کرنے کی آوشتہ نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ سیمہ آسن کے اوپر اِدَمْ پُرَوْحِتَوْاَقْنَ بھرَتَمْ مُرْدُچَابْ رَبِی سمجھانے کے سور میں اتینت مَذْرُوَاقْ کے مَسْتْتَ مَرْشِ نے کہا دھرم کے ارسار میں تمہیں پرامش دے رہا ہوں اب تمہارا سمجھان پر بیٹھنا کسی پکار سے دو شاس پر نہیں ہے اب تمہاری گلتی نہیں ہے بھرسٹ محرشی کے چرنوں میں گر کر کے شیفرہ جی نے ان کے اپک پکڑ لی ہے کہا گروہ آپ سے میری ایک ای پرارتنا ہے کہ اس پرکار کا واقعہ آپ کرپا کر کے پنہ مجھے مَتْ کئیے گا اے ادھا کے شیف محسن کی بات نہیں میرے بھائیہ اتنے مہان ہیں کہ ترلوک کے شیف محسن پر انہی کو وراد مان کرنا چاہیے کل صبح میں بیٹک میں میں نے جو کہا وہ اوپوچارک نہیں تھا میرے اندک کرن سے میں نے ایک ایک بات کہی ابھی بھی آپ کے چرنوں میں پرتگیا کر کے میں کہتا ہوں میں سمہ آسن پر نہیں بیٹھوں گا میں بھائیہ کو واپس لا کر کے رہوں گا اور انہی کو سمہ آسن پر ستھاپیت کروں گا جگت کے کلیان کا یہی مار گئے اور وہی میں کرنے والا چلے بھرد تامیل رام کتھا کے لے کر کمبہ نے اس پسنگ میں ایک وشیش بات کہی وہ کہتے ہیں بھگوان شی رام کا تیاغ تو مہان ہے ہی اس میں تو آشن کا ہی نہیں ہے لیکن اس پسنگ میں بھرد جی کا تیاغ ان کے تیاغ سے بھی بڑا لگتا ہے زیادہ اس لئیے کشی رام کو ون میں جانا چاہیے اپنے دنو جانچ میں چلی اکسی فرم ماتا ایڈ منترہ میڈم ان دو نے تو کہا ہی تھا لیکن بھرجی کو ون میں جانا چاہیے یہ کہنے والا اتوا سوچنے والا بھی کوئی نہیں تھا آج کی بھارشاہ میں بولوں تو ہنڈر پرسنٹ سارے لوگ بھرجی کے ساتھ ہیں تو ان کو سوماستن پر بیٹھنا چاہیے nobody is opposing not a single person تھوڑی کل پناہ کرو ایسی عوستہ میں بھرجی کے ساتھ پر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا وہ ایک بھاشن کرتا میری تو جرہ ابھی اچھا نہیں ہے کین تو جنتہ کے آگرہ کے کارن نہ بھرجی نرلجج تھے نہ بھرجی نامبک تھے جگ جگوں میں کبھی پرابت نہیں ہوگا اس پرکار کا یا بکتر جائے پرامانکتہ کے ساتھ راج لکشمی سامنے سے آئی ہے تلک کرنے کے لیے اور سبھی کے سبھی لوگ آگرہ کر رہے ہیں کہ بھرج تمہیں سوماستن پر بیٹھنا چاہیے تبھی اس راج لکشمی کو دور کر کے شیبھرک بن کے مارگ پر اگرسر ہو رہے ہیں ایدہ کی جس سمپتی کو دیکھ کر کے دیوران اندر کے مکھ میں بھی لار چھوٹ آتی ہے اتری سمپتی اور وہستان سب لوگ مل کر کے بلکل دھرم کے انکول بھرج جی کو پردان کر رہے ہیں بھرج جی نے کہا نائی چکتوہ سدستج سریپ ستراج لکشمی دیوتا بھی جس کی چاہ رکھے اتنی سمپتی کو تیار کر کے شیبھرک بھئیہ کو لیوالا نیکلی چلے بندے مہا پرشتے چرنہ رویندہ مہا پرشتے لوگوں کے ساتھ مل کر کے شیبھرک پیدل چلے بھرج جی کی یہ ونیاترہ اپنے آپ میں رام کتا کا اتنید عدود پرسنگا ہے سترانہ سنبھالے ہیں شیبھرک ان کے ساتھ پیدل ہی جا رہے ہیں بھرج جی جب پیدل جا رہے ہیں اس بات کو ایوڈیا کے وردھوں نے دیکھا تو ان کو بھی لگا کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں شیبھرک پیدل چلے اور ہم رت میں بیٹھ کر کے چلے سارے وردھے ایک ایک کر کے رت میں سے اتر گئے اور وہ بھی پیدل چلے بسٹ ملی نے اس عوستہ کو دیکھا بھرج جی کے سمی پا کر کے کہا بھٹے ان مردھوں کو پیدل چلنے کی شکتی نہیں ہے لیکن تمہارے پیدل چلنے کے کارن ان کو بھی پیدل چلنے کے لئے باد دے ہونا پڑا ہے ان کے عوستہ کا بیچار کرو رت میں بیٹھ کر کے چلو تو ان لوگوں کو بھی سنکوچ نہیں ہوگا یہ بھی رت میں بیٹھ کر کے چلیں گے میرے کارن دوسروں کو کشت ہو رہا ہے یہ دیکھ کر کے بھرج جی رت میں بیٹھ دیں بیٹھے تو سہی لیکن کیا کیا اپنے رت کو بگل کر لیا اور باقی لوگوں کو آگے جانے دیا جب سب لوگ چلے گئے آگے بھرج جی رت میں سے پناہ نیچے اتر گئے گردیو سے کہا جہاں بھائیا پیدل چلتے ہیں آج من میں ان کے پاس رت نہیں ہے میں رت میں بیٹھ کر کے ان سے ملنے کے لئے کیسے جا سکتا ہوں پتن تو بیاکولوستہ میں ہاتھ جڑ کر کے شی بھرت پناہ سیتہ رام سیتہ رام سیتہ رام سیتہ رام کی دھن لگائیں آخر پیدل ہی چلے پربو کے ونگ من کا امارگ تمسہ ہو کر کے شنگویر پور تک کا تھا اتنی بڑی سنکھا میں جب سب لوگ جا رہے ہیں تو اپنے آپ من میں ہل چلے ہونا سبھاوک تھا اس میں ایک وچھت گھٹنا گھٹی سنگویر پور کے بھی لوگ کے کچھ یوکوں نے دور سے آتی ہوئے ایوکدھا کی سینہ کو دیکھا ان کے من میں دوسری ہی آشنکہ ہوئی ڈاڑ کر کے جا انہوں نے نشادہ ارگوہ سے بتلایا کئی کئی کا بیٹھا آ رہا ہے نشادہ ارگوہ نے کہا کیا بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ہاں ہم نے ایوکدھا کے درج کو فیر آتے ہوئے دیکھا اس سے پتا چلتا ہے کہ ایوکدھا کی ہی سینہ آ رہی ہے ترنت اور بھی لوگ کی ایک بیٹھک ہوتی ہے اور بھی لوگ کی اس بیٹھک میں یہ لوگ بیچار کرتے ہیں کہ یہ سب کیوں جا رہے ہیں سہبہ اکتہ سے ان لوگوں نے بیچار یہی کیا کئی کئی کا بیٹھا ہے راجو کو اپاہ لیا لیکن آگے بھی اپنے راجو پر کوئی سنکٹ نہیں آوے اس لئے آج نشکن تک ہونا چاہیے اور یہ جس کو نشکن تک کرنا ہے تو سب سے پہلے کانٹے کے روپ میں چوبنے والے رام اور لکشمن کو ختم کرنا چاہیے شریرام اور لکشمن کے ساتھ عدد کر کے ان کو ختم کرنے کی درٹی سے شریبھرت ون میں جا رہے ہیں ایسا ویچار من میں آتے ہی سنگویرپور کے لوگوں نے آپس میں سوچ لیا کہ ہمارا کرتب میں کیا ہوتا ہے سب نے ویچار کیا کرتب میں کیا ہوتا ہے کسی بھی حالت میں بھرت کو گنگا جی کے اس پار نہیں آنے دینا چاہیے ہم بھرت کو یہاں ہی پر سمرانگن میں سلا کر کے رہیں گے ایک نے کہا بھئی تھوڑا بیچار یہ بھی کر لو سامان نے شتر اسٹر لیے ہوئے ہم بھیل ہے ایدھا کی سینہ کے پاس جو شتر ہے وہ مجھے ہوئے ہیں ایدھا کی سینہ کی سنکھیا بھی بڑی ہے ایسے میں ہم یدھ کتنا بھی کریں گے تو بھی ایدھا کی سینہ کو جیتنا ہمارے لیے سمبھاؤ نہیں ہوگا مرن جی کو پرتکار کرنے کا ایک ہی عرص ہوتا ہے مرن سب کے منویں ایک ہی لالسہ ہے ہم جیتیں گے نہیں یہ لگتا تو ہے لیکن جب تک شنگویرپور کا انتیم بھیل مارا نہیں جائے گا تب تک پاپی بھرت کو اس گنگا جی کو پار نہیں کرنے دیں گے ہم دھنے ہو جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مرتیو سمرانگن میں ہوگی دوسری بات گنگا جی کے تطپر ہوگی تیسری بات بھگوار شیرام کے لیے ہوگی اور چوتھی بات ویسے بھی یہ شریر کبھن کبھی جانا ہی ہے جب شریر کبھن کبھی جانا ہے تو اتمکار کے لیے سمرپت ہو جائے اسی میں اس کی سارتکتہ آئے اور جسے بڑیا اور کوئی اوسر اس کے لیے ملنے والا ہے نہیں سمرمرانا پوری سرسری تیرا رام کاج چنبھنگ شریرا کتنا بھی سمال کر کے رکھنا بھئیہ کتنا بھی تیل سابون لگاتے رہو کتنا بھی سنگار اس کا کرتے رہو ایک نہ ایک دنیا شریر تو شمشان میں ہی پہنچنے والا ہے اور جل کر کے مٹیور راک ہی ہونی ہے چار چھے ورش پہلے چار چھے ورش بعد لیکن سب کا آنتم دیسٹینیشن تو وہی ہے جب اس شریر کا ناش عوشہ ہے تو بدیمتہ تو اسی میں ہے کہ اس کا اپیوگ ایسے کام کے لیے کیا جائے جس سے اجر امر کیرتی کر کے ہم جا سکتے ہیں مرآوے پری کیرتی روپے اُرآوے گھر میں گدھے پر پران جائے اس سے اتنبیروں کے تو لیے یہی بھوشنیں کہ ان کے پران سمرانگر میں جائے انتر کہیں پران چھوٹے اس سے نشتر روپ سے یہ شہت ہے کہ گنگا جی کے تر پر پران چھوٹے ہمارے شاستروں میں پرانو کرمن کہاں ہو اس کے بھی لیے اتنم ستان جو بتلائے گئے ان میں گنگا جی کا تر سروت تم بتلائے گئے سمرانگر میں ایک شتریہ کامرن وہ بھی گنگا جی کے تر پر وہ بھی ایک مہان کاری کے لیے رام کاج جبتی کی مہان تا اس سے آنکھی جاتی ہے کہ وہ کس لیے جیا اور کس لیے مرا سوارت میں ہی اپنے ہی لیے مرنے والوں کو کوئی سنسار کے لوگ یاد نہیں کرتے لیکن جنہوں نے اپنا جیون سماج کے لیے ارپن کیا دھرمہ کے لیے ارپن کیا راٹر کے لیے ارپن کیا مانو تا کے لیے ارپن کیا اور کوئی مہان کارے اپنے ہاتھ میں لے کر کہ جیتے رہے اور مہان کارے کرتے کرتے ہی جنہوں نے انتیم سانس لی سنساروں کو یاد کرتا ہے کرتنیتہ سے یاد کرتا ہے رام کاج سنبھنگ شریدہ سمار مرن پونی سرسری تیرہ رام کاج سنبھنگ شریدہ رام کاج سنبھنگ شریدہ سمار مرن پونی سرسری تیرہ رام کاج سنبھنگ شریدہ ان بھیلوں نے جن میں رام پریم کی اتنی باڑھ آ گئی تھی بیچار کیا لگتا ہے کہ پرابہ انشت ہے جا تو رہے ہیں لیکن لوٹ کر کے نہیں آئیں گے لیکن جائیں گے ضرور اور گنگا جی کے طرف بھگوان شیرام کے لیے اپنے پرانوں کو تیاغیں گے بھی اتصا کے ساتھ یہ سارے کے سارے بھیل بیر جب چلنے کو ہوئے کچھ وردھوں ان کو سمجھا رہے تھی کہ ارے بھائی پہلے یہ تو دیکھو کہ آنے والا شترو ہے کی مطر ہے اتصا ہی کیوں کو انہیں ایک ای دلیل کی بھر جی یہ دی مطر بن کر کے جاتے تو ان کو ساتھ میں اتنی بڑی سینہ لے جانے کی کیا وشکتہ تھی سینہ لے کر کے جا رہے ہیں اس کا ارث ہی وردھ کر نکرے جا رہے ہیں اتنے میں کیا ہوا ایک وردھ کو چھیک آئی اب پتہ نہیں وہ چھیک آئی کی اس نے لائی لیکن اس نے کہہ دیا بھئی جس دشاہ میں یہ چھیک آئی ہے اس دشاہ کا ارث یہ ہے کہ آنے والا شطر ہونے کی سمبھا بنا نہیں ہے ایک بار جانچ لینا چاہیے میں تو بنا جا چاہی ہم ٹوٹ پڑیں گے اور یدھ ہوگا دردھ کا کھن کھرابا نشادار گوھر نے کہا چلو میں چلتا ہوں اب سامنے والا شطر ہے کہ مطر ہیں اس کو کیسے پہچانے اور یہ جاننا چاہیے کہ اس کا من کتنا ساتھیک ہے توہ راجس ہے توہ تامس ہے وقتی جن وستوؤں کا چین کرتا ہے اس سے پتا چلتا ہے اس کی مانسکتہ کیسی ہے نشادہ آگے چلے تین سیبک پیچھے چلے اور کچھ ویر ان کے پیچھے ساتھ میں چلیں نشادہ نے کہہ دیا کہ وہیں سے ہم سنکیت کر دیں گے بھرت کے من میں بھاو شطرطہ کا ہے کی مطرتہ کا ہے اور یا ہمارا سنکیت اس پرکار کا ہوا کہ بھاو شطرطہ کا ہے تو آپ آکرمن کر دینا ان ساتھیوں کو لے کر کہ نشادہ آج چلے ہیں وہ پرسندہ ایسا ہے بھرت جی ایوتیا واسیوم کے وہاں پر لگے ہوئے شیبر کی ویبستہ دیکھ رہے ہیں اب ہزاروں لوگ جب چلتے ہیں تو اپنے آپ راتری کا نواز کہیں کرنا ہے سب کے بھوجن کی ویبستہ کرنی ہے ساری ویبستہوں کو دیکھنا ہے تو بھرت جی رت میں بیٹھ کر کے اور انہیں ویبستہوں کو دیکھ رہے تھے ساتھ میں سمنتر تھے جیسے رت آگے بڑھا نشادہ دار گوہ سامنے سے آ رہے ہیں سمنتر نشادہ دار کو اچھی طرح پہچانتے تھے سمنتر نے آتے ہوئے نشادہ دار کی اور انگولی نردیش کر کے بھرت جی سے کہا بھرت جی یہ جو ہے نا یہ یہاں کے بھیلوں کے راجہ ہے ان کا نام گوہ ہے جب بھگوان شری رام یہاں پر پدھارے انہوں نے رام بدر کی بڑے من سے سیوا کی یہ بھگوان شری رام کے اتندر پریہ سکھا ہے رت میں بیٹھے ہوئے بھرت جی نے نشادہ دار گوہ کی اور دیکھا نشادہ دار آگے آگے آ رہے تھے جیسے سمنتر کے مقصے ایک شبدہ نکلا کہ بھگوان شری رام کے اتندر پریہ سکھا ہے سمنتر جی کے مقصے جیسے اسی بھرت جی نے سنا کی یہ بھگوان شری رام کے اتندر پریہ سکھا ہے کہ اول اتنا سنا ماترہ بھرت جی رقمے سے کود کر کے نیچے آگے اور دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے اس نشادہ دار کی اور چلے چلے اتری امگت اندر آگا رام بھئیہ کے سکھا رام بھئیہ کے سکھا رام بھئیہ کے سکھا نشادہ دار گوہ ایک دم چکت ہو کر کے یہ دیکھ کر کے کہ بھرت جی اب ہمیں سپرش کریں گے ایک دم سے کہتے ہیں نہیں نہیں میں جاتی سے بھیل ہوں میں نیچی جاتی کہا ہوں پرنام کرتا ہوں اس نے تو جوہار کر کے وہاں کی مٹی اٹھا کر کے اپنے مستق کو لگا کر کے اپنے کو دھنے مانا نشادہ دار گوہ نے لیکن بھرت جی کہاں ماننے والے تھے بھرت جی نے جا کر کے پرگاڑ پریم سے نشادہ دار گوہ کو اپنے آلنگن میں بھر لیا پربرام چندرہ بھرگاڑ کی جائے سوامی جی مہارات کہ وہ جاتیوں کے بھید کو پاٹ سکتی ہے بھکتی میں ہی یہ سامرت ہیں وہ سارے بھیدوں کو پاٹ کر کے جیووں کو اکٹھا لا سکتی ہے بھرگاڑ پریم بھرگاڑ چھتریے مانے گئے بھرگاڑ جی اور اتنیت نیچ مانا گیا یہ بھیل شنگ ویرپور کا گوہ دونوں کو اکٹھا کرنے کا کام بھگوان شیر آم کے پریم نے گیا اتنیت پریم سے جب بھرگی نے نشادار گوہ کو اپنے آلنگن میں بھر لیا سرگ سے دیوتاوں نے پشپوں کی ورٹی کی ہے جہ جہ کار کیا بھرگاڑا لگی جائے دھنی 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 منگل مولا سرہ سراہی تہی بری سہی بھولا بھرچی کے نیتروں میں آنسو بھگوان شیر آم کے ویوگ کے تھے اور نشادار گوہ کے نیتروں میں آنسو اس آشنکہ کے تھے کہ ہم لوگ کیسے پاپی ہے اتنے مہان سنت کو ہم نے بھگوان کا شتر مانا بھرچی نے کہا گوہ بھائیہ تم نے تو میرے تھاکور کی سیوا کی اور میں تھاکور کے دکھ کا کارن منا اس پاپی کے کارن بھائیہ کو ون میں جانا پڑا رہے بھرچی کی ان بھاونہوں کو دیکھ کر کے نشادراج سوہم آتمک لانی میں گلتے جا رہے تھے اور کہے کی آشنکہ اب تو سارا شنگ ویرپور بھرچی کی سیوا میں اور عیو دیاباسی لوگوں کی سیوا میں جڑ گیا کہ یہ ہمارے پریہ بھگوان شیرام کے پریوار کے لوگ ہیں بھرچی نے پوچھا نشادراج گوہ بھئیہ مجھے یہ بتاؤ تمہیں شیر بھگوان کے درشن کہا ہوئی ہے اس گھاٹ پر لے جا کر کے نشادراج نے جب بتایا کہ جب مجھے سوچنا ملی اور میں درشن کرنے کے لیے آیا اس سمیں رام بدر اس گھاٹ پر بیٹھ کر کے سندھیا وندن کر رہے تھے اس بھومی کو شی بھرچی نے ساٹھ ٹانگ وندن کی ان کا گھرن تو کوئی نہیں کر رہا تھا پھر پھول دکھ دھا دی آہار لے کر کے سمیں بیتا ساینکال کی بیلا ہوئی راتری کی بیلا ہوئی لوگ اپنے وشنام کے ستھان پر گئے بھرچی نے سویم نشادراج سے پوچھا مجھے بتاؤ گے بھگوان نے راتری میں نماز کہاں کیا تھا نشادراج نے کہا بھئیہ ہم لوگوں نے وستان ایک تیرت کے روپ میں سنبھال کر کے رکھا ہے اس کے چاروں اور ہم نے باڑ بنائی ہیں چلو اس ورکش کے نیچے رام بھتر کا شہن ہوا تھا تھوڑے انتر پر بھگوطی جانکی کا شہن ہوا تھا جن شہیاں پر انہوں نے شہن کیا تھا بھے شہیاں بھی ہم نے ویسی رکھی لکشمنٹ تو سوئے نہیں میں اور لکشمنٹ دونوں رات بھر بات چیت کرتے بیٹھے تھے یہاں پر اس تھان کو دیکھ کر کے شی بھرت پھوٹ پھوٹ کر کے روئے اس بات کو یاد کر کے اور کہہ کر کے کہ رام بھئیہ کو تو ون میں ورکشوں کے نیچے شہن کرنے کا اب بھی آج بھی ہے گردیو مہرشی وشوامیتر کے ساتھ جب بھے یاد کرکشاں کیلئے گئے تو انیک دنوں تک ون میں ورکشوں کے نیچے بھے سوئے بھی تھے لیکن دنیا کا سب سے بڑا پاپی میں جس بھابی کو راج محل کے باہر کسی نے بھی نہیں دیکھا اس بھابی کو اس پاپی کے کارن اس ورکش کے نیچے شہن کرنا پڑا اور اس ترن کی شہیہ کے اوپر پنپنہ بھرت اس شہیہ کو ہی پرنام کرتے ہیں نیتروں سے اویرل اشدھارہ بہ رہی ہے اس شہیہ کا درشن کرتے ہوئے شیبھرت جی نے ایک چمکتے ہوئے سونے کے تار کو دیکھا اور لپک کر آگے بڑھ گئے کہا دیکھو گو بھائیہ بھابی نے میرے لیے ایک پرساد یہاں پر چھوڑا ہے یہ بھابی کے سرنجڑیت وستروں میں سے ایک کا تار ہے جو کچھ کے ساتھ چپک گیا اور یہاں پر چھوڑ گیا تمہاری ارمتی ہو تو میں اس پرساد کو لے سکتا ہوں نشادہ کچھ نہیں بولے لپک کر کے بھرت جی نے اس شہیہ میں سے بھابی کے ساری کے لگے ہوئے اس شرن کے تار کو نکال لیا اپنے مستق پر دھارن کیا بھابی کے ساتھ چھوڑ گیا راتر بیتی تھو رہی تھی بھرن جی نے شہین نہیں کیا وہی پر بیٹ کر کے کیول بھجن کیا جہانان جگام تترائیو یتر تچھو تمپریم بھرتم مورچ تندرسٹو بیورن بدنوں گوہا پریشو جرورو دوچائر بیسان دنشو ککر شیطہ شی بھرت نشادہ آرگوہ اور شترگنا تینوں پوری داتری کو وہیں پر بھی تیت کرتے ہیں دائتہ شیطہ بھوماو سنشادہ شرطہ سیچ ادھیا پر بھرتی بھوماو شیشے ہم ترنے شوہ پھلا مورا شنو نیتیا جٹا چیرانی دھا ریان بھرت جی نے پرن کر لیا آج سے میں بھی گدے کا اپیوگ نہیں کروں گا کش کی شیعہ پر ہی شیعن کروں گا اور جاتک کال میں کہا نشاد بھئیہ مجھے تھوڑا روئی کا دودھ ارک کا دودھ اور تھوڑی مرتکالہ کر کے دوں گنگا جی کے گھاڑ پر بیٹھ کر کے شی بھرت جب اپنی جٹائیں بنا رہے تھے بھگوار شی رام نے یہی پر اپنے بالوں کی جٹائیں بنائی شی بھرت نے بھی وہی کرم کیا روکنے کا اپریاس بسٹم انہی نے کیا ماتاؤں نے کیا بھرجی کسی کے بات مانے آج سے میں ٹروں پر شیعن کروں گا کیول کندمول فروں کا بکشن کروں گا اور اب جٹائیں ہی میرے مستق پر دھارن کی جا سکتی ہے شنگویرپور کے لوگوں نے یہی بیچار کیا کہ ہم نے شی رام کو دیکھا لیکن بھرت جی میں ہم نے رامپریم کو ساکار روپ میں دیکھا اور بھرت جی اب پرستان کرتے ہیں نشادہ آج گوہ کو ساتھ لے کر کے چترکوٹ کی اور کیونکہ وہی پر بھگوان براجے ہیں یہ نشادہ آج گوہ نے ان کو بتایا ہے ورنانام ارتسانگانام سنجی ویتیا کھل شکتی دھرسوا دھامنا نمشری گروپا دکاب بھیام سرہ 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 سیوٹ پا دپنک جا کاری ویراجت کا منی اپستکا ویدھےش چپتنی کمالا سنپریہ سرسوٹی نرتتو واچی میں صدا اتلیت بلدھامم سورنا شایلا بھدےہم دنجا ونکرشانم جنینام اگرگنیم سکل گنا ندھانم بانرانا مدھیشم رگوپتی پریہ بھکتم واتجاتن نمامی نیلا مجشیا ملکو ملانگم سیتا سمارو پتوام بھاگم پاناو مہا سایکچارو چاپم نمامی رامم رہو وانشناتم ادبھا وستیت سوہارو کارنیم کلیش حارنیم سربشے یسکریم سیتاام نتوہم رامو بل لبھام مدھرم مدھر آکشرم آرویہ کویتا شاکھام بندے والمی کی کوکلم مادھر یر سکل لو لام شیوشکتیای کا روپینیم امرتانو بھوارتھایا بندے دنیا نے شنندینیم یسیا ویدمائی وانی یسیا دیومائی تنو یسیا برحممائی درشتی سگروف پاتم آم ست بھگوان مہدیو جی مہرار برنن کرتے ہیں پاروٹی گنگا جی کے پاونتر پر پرامپریم میں ڈوبے ہوئے شیو بھرت جس سمیں اپنے عطی و سندر بالوں کی جٹائیں بنا رہے تھے سبھی کے سبھی لوگ عشو پوری تنیتروں سے ان کی اور دیکھ رہے تھے عوش عشو بسٹ ونی نے انہیں روکنے کا پریاست کیا لیکن شیو بھرت اب کسی کے بھی برش میں نہیں تھے عیق دیا سے چلا ہوا مہان راج کمار شنگویر پر کے گنگا جی کے تر پر ایک تپسری میں بدل گیا بلکلونگ کو دھارن کیے مستق کے اوپر جٹاج اٹھا ہے ترشیہ پر سونے کا نیم لیا ہے کندمول فلونگ کے اترک اور کچھ بھی نہ کھانے کا عبرت لیا ہے یہاں تک ترشی بھرت کبھی پرائہ پیدل اور کبھی کبھی ان لوگوں کو کشتر نہ ہو اس لیے کسی کے آگرہ کے وشیبوت ہو کر کے بیچ بیچ میں رتمیں بیٹ بھی جاگتے تھے یہاں کے پسچات شیبھرن جی نے کہا یہاں سے بھئی آپ پیدل گئے ہیں یہاں تک تو وہ بھی رتمیں آئے تھے لیکن یہاں سے تو وہ پیدل ہی گئے ہیں اس لئے اب کرپا کر کے کوئی بھی مجھے رتمیں بیٹھنے کے لیے نہیں گئے گا اور شنگویر پر سے شی پریاک دھام کی اور شیبھرت جی کا پراواس آرم بھوہ عوش جیسے بھگوان شیرام کے ساتھ نشاد راج گوھر چلے تھے اب بھرچ جی کی بھی سیوا میں ہیں یہ شنگویر پر وہ ستھان ہے جہاں کے لوگوں نے بھرچ جی کے بارے میں بہت اُلٹا پلٹا بیچار کیا تھا بھرچ جی کو مارنے کی بات سوچے تھے جیتنا سرسری اُتران دے ہو ہمارے جیتے جی کیسے ایوڈیا کے سینک اور یہ بھرچ گنگا جی کو پار کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہم مرمٹ جائیں گے لیکن بھرچ کو گنگا جی پار نہیں کرنے دیں گے کیونکہ بھرچ شیرام کے دشمن ہے اس پرکار کی دھارڈا لے کر شنگویرپر کے لوگوں نے پرتکش بھرت کو دیکھنے کے پہلے اپنا من اس کے ویروض میں بنایا تھا اب بھرچ جی کو دیکھ کر کے سب لوگوں کو لگتا ہے بہت لوگ دیکھے اس کے جیسا کوئی نہیں دیکھا کہ راستہ اتنت کٹھن ہے مارگا میں کنکڑ ہے کنٹک ہے بھرچ جی نے کہا آپ مجھے رت میں بیٹھنے کی بات کہیں گے نہیں یہاں سے میرے نات پیدل گئے مجھے تو اپنے مستق کے بل چلنا چاہیے جہاں بھگوان شیرام کے چرن پڑے بہاں مجھے اپنے پگوین ہی لگانے چاہیے رت میں بیٹھ کر کے کیسے جا سکتا ہوں راج کمار ہے چرن کمل کومل ہے تب بھی اپران نکی بیلا میں تیرت راج پریاک کے سامنے آئے کسی نے کہا یہ تیرت راج پریاک ہے اس سنگم کیوں دیکھا اور بھرد جی نے ہاتھ چڑھ کر کے کہا آپ کی بھرد جانے والے یاچک کے منورتھوں کو پورن کرتا ہے رگوانشی ہونے کے ناتے ہم لوگوں نے کبھی کسی سے کوئی یاچنا نہیں کی لیکن میں آج دکھی ہوں انتکرن کی بھلتہ سے جر جر ہوں آپ راجہ ہیں میں بکاری ہوں کبھی جیون میں کسی کے سامنے جھولی پساری نہیں آج ہی تیرت راج آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے میں بکشا مانگنا چاہتا ہوں اس وشواس کے ساتھ کہ آپ میری جھولی بھر دیں گے کیا مجھے چاہیے اتنا سن لو اور یہاں پر شیبھر جی کے شیمک سے جو نکلا بباستوں میں مانس کا گائے تری مند رہے ہیں مہا واقع ہے ہی تیرتوں کے راجن مجھے بکشا دے دو سمپتی نہیں چاہیے مجھے میری کوئی کامنا نہیں ہے جو آپ کو پورن کرنی ہے دھرما بھی نہیں چاہیے مجھے موکش بھی نہیں چاہیے میری جھولی کہ بھر بھگوان شینام اور بھگواتی جانکی کے پریم سے بھر دو سنسار میں کوئی بھی اتنا سادق اس سے اترکت اور کچھ بھی نہیں مانگ سکتا ہے ہم جس پویتر دھام میں وراجیں ہیں یہ کامنا پورن کرنے والا دھام ہے یہاں کے تھاکورے شی کامتانات ہے سی چتر کوٹم شرم پرپکتی بگوان کامت آنات اور شیدہ سنمان دونوں بھی کامنائیں پرنکرنے والے چودر کامناؤں کو لے کر کے یہاں پر آ کر کے کوئی ارث نہیں شیبھرد جی کے دوارہ سربوچہ کامنہ عبیبت ہوئی باقی ساری کامنائیں کبھی نہ کبھی آپ کو پورنہ ہونے پر بھی دکھی کرے گی شیبھرد جی نے جو مانگا ہے وہ ہی دی مانگنے کا ہم لوگوں میں ساحس ہو اور اتنا ہمارا بھاگی ہو تو دھیان رکھنا اس سے اونچا اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ہو نہیں سکتا ہے یہ موکش کے بھی اوپر کی استطیق ہے اس کو شید نانشور مہراج دانوتر بکتی کہتے ہیں موکش بھی اس کے آگے چھوٹا ہو جاتا ہے چو پرشارت آنچے شری بھکتی جیسی دھر مرد کام اور موکش چار پرشارت ہے ان سب کے اوپر بھگبت پریم کا ستھان ہے سب سے اوپر جو نانوتر بھکتی ہے کیولا پریم بھکتی مہہ بھارت کی بھاشا میں بولنا ہو تو یہ ایکانتی کا دھرمہ ہے ساری کامنائیں چھوٹ جائیں سارے شاتر چھوٹ جائیں سارے دیوی دیوتا چھوٹ جائیں کچھ بھی نہ رہ جائیں اور کیول انتقرن پرماتمہ کے پریم سے لبا لب بھر جائیں اس سنسار میں آ کر کے اور منشعے کے جنم کو پا کر کے اس سے بڑیا اور کچھ نہیں ہوتا ہے اس کو پرابت کرنے کے لیے مہاتمہ لوگ تب کرتے ہیں اس کو پرابت کرنے کے لیے بیدوان لوگ شاستروں کو پنپنہ پڑتے ہیں سب بھی پرابت نہیں ہوتا دیوشن آرک جی مہاراج بھکتی سوطر میں کہتے ہیں پرکاش چتے کوپی پاترے ایک آدھ پاتر میں اس کا پرکاش ہوتا ہے ہمارے انترنگ میں اس کا پرکاش جب ہونا ہے تب ہو لیکن مانگنے میں کیا آپ پتی ہیں سب کے سمکشت تنتبیا کو لو کر کے شیبھرہ جی مہاراج دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے تیر تھرہات پریاک کے اس مہان تریوینی سنگم کے سامنے جھولی پھیلا کر کے بیاکول عوستہ میں جب یہ مانگ رہے ہیں تو ایک آئیک تریوینی میں سے وانی کا شرون سب کو ہوا تیر تھرہات پر آج نے کہا کسی پرکار کی گلانی انتقر میں لانے کی آوشکتہ نہیں ہے بھرت آپ اتینت مہان ہے آپ کا رامپریم سروابیدت ہے اور ہم ستے بتلاتے ہیں آپ کو کہ پورے سنسار میں شیرام کو آپ سے ادھکا پریہ کوئی نہیں ہے اس آکاشوانی کے ہوتے ہی سورگت سے آئے ہوئے آکاشست دیبتہ انہیں پشپونگ کی برشتی کی ہے اور بھکتر آج شیفرد جی کا جہ جہ کار کیا بھرت اللہ بھرت کے والا پریممورتی ہے اور یہی بھگوت پریم پرابت کرنے کے لیے سبھی سادن ہوتے ہیں تیرتیاترہ کرنا تو اس کے لیے ہم ہونا دک کرمکانڈ کرنا تو اس کے لیے داندھرما دک کرنا تو اس کے لیے سنتسنگتی کرنا اس کے لیے پوزا پاٹھا دک جب سنکیرتنا دک کرنا اس کے لیے بھگوت پریم سے اونچا کچھ نہیں بھگوت پریم سادن نہیں پرمہ سادھ ہے جس بھگیوان کو یہ پرابت ہو گیا ایتک بھدوہ بھدوہ بھدیمان سے آت کرت کرتیش چھ بھارتا اس نے سب کچھ پا لیا اور کرت کرتے ہو گیا وہ پرماتمہ کا پریم ہمارے انتقرن میں جگہ ہیں یہ سادھک کی آکانکشہ ہونی چاہیے اور یہ سدھوں کا لکشن ہوتا ہے پرکرتست ہونے کے پشتار شی بھارت اب جنگم تیرت کی اور چلے تیرت دو پرکارکیں ہوتے ہیں ستھاور تیرت انہیں کہتے ہیں جو اپنے ستھان سے ہلتے نہیں جنگم تیرت ان مہاتماؤں کو کہتے ہیں جو چلتے پھرتے رہتے ہیں لیکن کسی بھی تیرت کے سمان پویتر ہوتے ہیں ستھاور تیرت تو ہم جب ان کے پاس جا کر کے پہنچے تب کرپا کرتے ہیں جنگم تیرت تو انیک بار ہمارے سمی پا کر کے ہمیں اپنی کرپا سے انکت کر دیتے ہیں تیرت لاج پریاد میں مہرشی بھردوال مہرشی کے درشن کے لیے شیبھرد جی چلتے ہیں چلتے ہیں مہرشی بھرد جی آشرم میں آکر کے پہنچتے ہیں بھی لینی ت 피لہ دیا مہرشی بھردوال مہرشی کے پہنچتے ہیں پویترستان میں اس پرش کرتے سمیں بنمر ہو کر کے جانا وہاں تام جھام لے کر کے نہیں جانا وہاں پر اپنے کو بڑا بتاتے ہوئے نہیں جانا وہاں تو چھوٹے سے چھوٹا بن کر کے جانا تیرت میں آ کر کے بھی اپنے اہنکار کے کارن ہم لوگ اس تیرت کا پریاد تلاب نہیں لے سکتے کیونکہ ہمارے من کے کیواڑ کھلتے نہیں اہنکار کے ارگلہ سے وہ اتنے پکے بندے ہوئے ہوتے ہیں بھرچ جی اتنت اچستر پر ہے بنا سرکشا کے اکیلے پرویش کر کے جاتے ہیں مرشی بھرت باز منی نے جب دیکھا کہ راج کمار شی بھرت پدھا رہے ہیں ساتھ میں بسیشت منی بھی ہے تو انہوں نے ساگت کیا ارگے پادیارک دیا بھرچ جی نے ساتھ ٹانگلہ دندرت پرنام کیا اجدہ کے برت کو جانا اور پراتبی کی سرکشا کے ہونے کے پشچات دھیرے سے منی نے ایک بات کہیں یہ بات اتنت مہت پر نہیں بھرت باز منی نے کہا بھرت میں تم سے کچھ ساپ ساپ پوچھنا چاہتا ہوں تمہیں برا نہیں لگے تو پوچھتا ہوں ہاتھ جڑ کر کے سی بھرت جی نے کہا آدنیا کیجئے بھگوڑ ایک شن رکھ کر کے بھرت داج منی بولے ابھی بھی تمہیں دیکھ کر کے میرے مند میں کچھ سانشے ہو رہا ہے شیرام کے پاس جانے کا تمہارا ارادہ ساپ ہے نا ایتدہ چکشو میں سرم میں نہیں میں شدتے منہ سینہ کو لے کر کے تم چتکوٹ کیوں جا رہے ہو تمہارے مند میں شیرام کے ساتھ کوئی دھکا کرنے کی بات تو نہیں آئی ہے نا تم نے یہ تو نہیں سوچ لیا کیمان نے اپنی کشلتہ سے راج تو میرے لیے مانگ لیا لیکن جب تک رام جیوی تھا ہے تب تک راج کا ایتدہ کے سامراج کا بھوگ لینا میرے لیے اتنا سرل نہیں ہے یہ تب سنبھو ہوگا جب رام کا بھی کانٹا نکل جائے سینہ لے کر کے کیوں جا رہے ہو یہ جیسے ہی بھردواج منی نے پوچھا اب یہاں پر دیکھو منی کا بھی ساحس ہے کسی ایک اتنے بڑے وقتی کو ساپ ساپ اس وقت کی بات پوچھ رہنا یہ کوئی تیاغی وقتی ہی کر سکتا ہے اور تیسے سے نہیں پوچھا ہے اس نے پوچھا اس نے پوچھا اس نے سیدھے ڈائریکٹ کسٹین بتاؤ بھرد ایت دا چکشو سرم میں نہی میں شدتے منہ کچن تسیا پاپسیا پاپم کرتو مہے مہے چھسی اکن تکم بھوکتو منا تمہاری عوستہ میں رہنے والا کوئی بھی وقتی یہ سوچ سکتا ہے کہ میرے جیون میں دو ہی کانٹے ہیں یہ رام اور لکشمن ان کو ختم کر دو تو میرا مارگ نشکن تک ہو گیا ایسا کوئی سوچ کر کے نہیں جا رہے ہونا اتنا پوچھنا تھا کہ بھرد جور سے چیک پڑے پریشنینو دکھات باچاساو سجمانیا حتو سمی یدیمامیم بھگوان نپی منیتے مطو ندو شما شنکے مئی ومما منشا دھی نچی ترشت ماتا میں یدو چن مدن ترے اتن تبیہ کلو کر کے شیو بھرت نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا گردیو حتو سمی میں ختم ہو گیا میں ٹوٹ گیا میرا درباگیا ہے اور واسطوں میں شیو بھرت جی کا درباگیا ہے کہ ان کے انتقرن کی نرملتا کو کوئی سمجھے نہیں رہا جن میں دینے والی کئے کئی ماتا بھی نہیں سمجھ پائی ماں نے کیسے سوچ لیا تھا کہ شیرام کو ان میں بھیجنے کے پسچات بھرت راجع کا گرہن کر لیں گے اس کا سیدھا ارث یہ ہے کہ ماں نے بھرت کے انتقرن میں بھگوان کے پرتی جو پریم ہے اس کو سمجھا نہیں کہکے ماتا نے سمجھا نہیں ہم نے دیکھا کوسلیا ماتا کے پاس جیسے شیو بھرت گئے کوسلیا ماتا نے پہلا با کہا ماں بیٹے کا شڑینت سفر ہو گیا نا بیٹا اس کا ارث کوسلیا ماتا کے من میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ سارے کانڈر میں بھرت کی سبھاگیتہ ہے نہ کئے ماتا نے بھرت جی کو سمجھا نہ کوسلیا ماتا نے بھرت جی کو سمجھا آگے چل کر کے شنگویرپور کے بھیلوں نے بھی بھرت جی کو پہلے کہاں سمجھا یہ تو بھرت جی کو مارنے پر اتار ہو گئے تھے یہ تو بھرت جی کے وقتیتو کے درشن کے پشچات ان کا انہو یہ رہا کہ اپنے گلت سوچا تھا بھرت جی کا کہنا یہ ہے ماتائیں آخر ماتائیں یہ نشاط بھیل بھیل ہے یہ کسی بات کو نہ سمجھے تو اس کا مجھے دکھ نہیں ہے آپ جیسے مہاتماؤں کے انتقرن میں بھی میرے لیے سندہ ہے تو میرا جیون بیکار ہو گیا حتو سمی یدیما میم بھگوان اپی من یتے ان لوگوں نے مجھے سمجھا نہیں اس کا مجھے دکھ نہیں ہے کیونکہ آخر مجھے لوگ اجیانی لوگ ہیں آپ بھی میرے بھائیہ کے لیے میرے انتقرن میں جو بھاونہ ہیں وہ میں کیسے نکال کر دکھاؤں بھر دل اربنی نے چپ ہوا گ Bay بے م مد تمنسے کہو رام 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 بے ممد تمنسے کہو رام 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 شی رام 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 راما راما